مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ عوام کے جو عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر پاکستان کے ہائیسٹ آفیس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم بھلے وہ جالی وزیر اعظم ہو وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی یہ صرف ایک کانسپیریسی تھیری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے مجھے وزارت عظمہ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نون کانسپیریسی وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائیفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائیفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا سازش بناو نا جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو غداری میں چھپا دو جو کوئی ہم پہ تنقید کرے چاہے وہ توشہ خانہ ہو فورن فنڈنگ ہو کچھ بھی ہو کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی